ہلو فرنس ولکم ٹو مائی چینل رازی آرٹ تو آج میں آپ لوگ کو ریڈیویٹ کوٹی کی فل اordinate میں بتانے والی ہوں اس کا گلہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کے آم ہول کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کا شولڈر کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کے سائیڈز کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کا جامل کیسے ٹھیک کرتے ہیں میں ہم سب آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو چلیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے چانل پر نئے ہو تو پلیس میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے وہاں پر ایک بیل آئیکن ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو جب بھی اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کی نوٹفیکیشن ملتی رہے گی اب اس کرتی کو میں نے اچھے سے پریس کر لی ہو اور یہ ہماری استر والی ڈریس ہے چلیے اس کی میجرمنٹ لیتے ہیں تو میں نے اس کا بیچ کا سینٹر نکالا ہے تو میں نے اس کا بیچ کا سینٹر میں نے شولڈر سے لیا ہے ہمارا شولڈر ہے سولہ انچ تو میں نے آٹھ انچ پر مارک کر کے اس کا بیچ کا سینٹر نکالی ہو ہوں سینٹر اس لیے نکالی ہو تاکہ ہماری کرتی سٹریٹ آئے تو اب بھی میں سب سے پہلے اس کا آم ہول لوں گی تو ہمارا آم ہول ہے سارے چھے انچ ہم آم ہول اس کے بیگ کے حساب سے لیتے ہیں اب میں اس کا شولڈر لے رہی ہوں تو ہمارا شولڈر ہے ٹویل انچ لیکن میں لوں گی یہاں پر تھرٹین انچ میں تھرٹین انچ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آدھا آدھا انچ سلائی میں جائے گا اور وہاں پر لیس ہے تو ہم اسے نکال نہیں سکتے اگر آپ لوگ کو نکال کے پھر سے لگانا ہے تو آپ لگا سکتے ہو لیکن میں یہاں پر نئی نکال ہوگی اور یہاں پر میں نے آم ہول سے لگتے ہیں شولڈر تک لائن کھیج دیوں اب میں یہاں پر لے رہی ہوں چیسٹ ہماری چیسٹ ہے 15 انچ یہ ہے فٹنگ کی سائز سینٹر میں میں میرے ٹپ کو رکھ کے ساڑھ ساتھ انچ پر ٹک مارک کر رہی ہوں اب میں شولڈر سے لے کے ویسٹ اکمینز کامر تک تھرٹین انچ لیندھ مارک کر رہی ہوں یہ سمال سائز سے بڑی سائز کا یا 14 انچ پر مارک کر سکتے ہیں یا 14 and a half اب میں شولڈر سے لے کے ہیپ کی لیندھ سے 19 and a half انچ پر ٹک مارک کر رہی ہوں آپ 20 یا 21 بھی لے سکتے ہو یا پھر 22 بھی اب اس کی ہیپ کا میجرمنٹ لے دے تو ہمارے ہیپ ہے 16 انچ تو ہم اس کا آدھا لیں گے 88 انچز اور مارک کریں گے اب میں اس کی کمار کی میجرمنٹ لے تو ہماری کمار ہے 13 انچز تو اس کا ہم آدھا آدھا لیں گے سینٹر سے تو ساڑھے چھے انچ ساڑھے چھے انچ ہوں گے 6 and a half انچ 6 and a half انچ اب ہم اس کی لائن ڈراؤ کر دیں گے اب آمول ڈراؤ کرتے ہیں تو میں نے چیزٹ لیا ہے 15 انچ تو وہاں سے میں آدھا آدھا انچ پر ایکسٹرا مارکنگ کرو گے اور وہاں سے ایک لائن ڈراؤ کر دوں گے جو ہماری فرس لائن وہ فرنڈ کے لائن ہے اور جو ہماری سیکنڈ لائن ہے وہ بیک کے لائن ہے تو میں ابھی اس کا سرکل بنا ہمیں ایک ہی کینچ کینگ 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 دیکھر وہ راؤنڈ ڈراؤ کرنا ہے اگر آپ نہیں بھی دوں گے ڈائریکلی میری طرح بھی بناوں گے تو چلے گا یہ ایک دو بار میں نہیں ہوتا ہے اور میری ریکمینڈیشن ہے کہ آپ de-use نہ کریں اب ہمیں اسٹم نکال دینا ہے اور یہ ہمیں اسٹم نکال دی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کے دامن دامن کی میجر میمٹ لینا ہے تو ہماری دامن ہے 16 انچز تو ہمیں آٹ آٹ پر مارکن کرنی ہے اور لائن ڈراؤ کرنا ہے مارکن 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 کریں لائن کرتی ہوں تاکہ آپ یہ لائن کو گٹن کریں اندر کی لائن کو نہ گٹن کریں اندر کی لائن فٹن کی لائن ہوتی ہے یہ بھی ہم نے سیک سیکن آمل کو کٹ کر دیا ہے اور یہ ہم بھی کٹن کر رہے اب ہماری کٹن کمپلیٹ ہو چکی اب ہم یہ پر چھوٹے سے کٹ دیں گے تاکہ ہم فٹن کرتے وقت ہمارے کپڑا نہ ہی لے ہم سمجھ میں آ چاہے اب میں اس کی اس تین کی کٹنگ بتاتی ہوں ہماری اس تین کی لیند گولا ہی ہے پانچ انچ پانچ یا سان پانچ یہ میں اس کا فرنٹ کٹ رہا ہوں تھوڑا سا اور یہ ہماری اس 3 کی بھی کٹنگ ہو چکی ابھی ہم اس کے شولڈرز جوائنٹ کریں گے میں آپ کو بتانا بھول گئے اس لیے میں ابھی اس کو بتا رہا ہوں کہ کیسے نکالتے ہیں شولڈرز اب اس کو دونوں پر ایک لکھیں میں سیدھے پہ سیدھا رکھ کر ہمیں آدھا آدھا انچ مارک کر کے اس کی کٹنگ کریں گے اب میں آدھا انچ کی گپنگ ڈکا سٹیچ کر رہا ہوں تھوڑا سا تیرا لہی رہا ہوں اب میں اس کی فٹنگ کر رہا ہوں یہاں پر میں نے تھوڑا سا اوپن رکھا ہے کیونکہ ہمیں اس 3 اٹیچ کرنا ہے سلیوز اب میں اس کی سلائٹس تیچ کر رہا ہوں اگر آپ کو سلائٹس پڑھانا نہیں آتا ہے تو میں سلائٹس کی ویڈیو اس ویڈیو کے دسکرپشن میں ڈال دوں گے آپ وہاں سے چیک کر لینا دیکھیں ہماری سلائٹس کتنی فینشنگ کے ساتھ آئے ہیں اب ہمیں اس کے کورنر پر سٹیچ کرنا ہے اور سیکنڈ مولا بھی ہمیں اسی طرح سٹیچ کرنا ہے تو ہم سیکنڈ مولا بھی سٹیچ کر کے ملتے ہیں اب ہم اس کی اس تین اٹیچ کریں گے سلیوز یہ فرانٹ ہے جو ہم نے کٹ لگایا یہ کٹ ہمارے فرانٹ سائیڈ میں ہی آنا چاہیے کورتی کے یہاں ہمارے میں نے پینسے سینٹر میں سینٹر رکھ کر اٹیچ کر دیا ہے اور اب میں ابھی اسے چیک کر رہا ہوں کہ یہ پوری سلیوز آتی ہے یا نہیں اور یہ ہمارے سلیوز آ رہے ہیں تو اس لئے میں اس کے سٹیچ کرنا سٹارٹ کر دیوں اس لئے اس کو سیدھے پہ سیدھا ہی رکھنا ہے ابھی یہ پین ہم نکال دیں گے اور سٹیچ لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے سلیوز کا سینٹر اور شولڈر کا سینٹر ایک ہی جگہ پر آیا ہے اور یہ ہمارے سلیوز رکھ کے اب یہ جو کھولا ہے وہ ہم اندر سے اسدین کی فٹنگ کر دیں گے تو اس کے اندر وہ آ جائے گا دیکھیں ہمارے اسدین کی فٹنگ بھی ہو چکی ہے دیکھیں ہمارے سلیوز کیتنی فٹنیشن کے ساتھ لگ چکے ہیں اور ہمارے سلیوز کیتنی فٹنیشن کے ساتھ لگ چکے ہیں ہمارے دامانز ہمارے سلیڈز کتنے فٹنیشن میں آ رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے یا کہ کچھ کوششن ہے تو آپ مجھے کمن سیکشن میں پوچھ سکتے ہو بائے